روس اور یوکرین کے درمیان تنازیہ اکتویل اور پیچیدہ تعریف کا حامل ہے جو 1991 میں سوویت یونین کے انہدام سے مطالب ہے سوویت یونین کے انہدام کے بعد کے سالوں میں یوکرین اور روس نے قریبی تعلقات استوار کیے یوکرین خطے میں روس کے لیے ایک اہم شراکت دار بن گیا تاہم کشیدگی 1990 کی دوہائی کے آخر اور 2000 کی دوہائی کے عوائل میں بڑھنا شروع ہوئی کیونکہ یوکرین نے نیٹو اور یورپی یونین سمیت مغرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی کوشش کی اور روس نے خطے میں اپنا اثر اور رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کی روس اور یوکرین کے درمیان تنازیہ کے اہم فلاش پوائنٹس میں سے ایک 2004 میں اورنج انقلاب تھا جس نے یوکرین کے لوگوں کی یہ قوامی تحریک کو زیادہ سیاسی اور اقتصادی آزادی اور مغرب کے ساتھ قریبی تعلقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا اس تحریک کو خطے میں روسی اثر اور رسوخ کے لیے ڈریک چیلنج کے طور پر دیکھا گیا اور اس نے دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی صفارتی تنازو کو جنم دیا روس اور یوکرین کے درمیان تنازو 2014 میں شدت کی ایک نئی سطح پر پہنچ گیا جب روس کی طرف سے کرامیہ کلحاق کے بعد یوکرانی حکومت کے زوال کے بعد روسی فوجیوں نے کرامیہ پر قبضہ کر لیا ایک ایسا اقدام جس کی عالمی برادری نے بڑے پیمانے پر مضمت کی تھی جس میں روسی حمایت یافتہ الہدگی پسندوں نے علاقے کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا یوکرین میں تنازو آج بھی جاری ہے تشدد کے چھٹپٹ فوٹ اور ایک نازک جنگ بندی کے ساتھ روس کی جارہیت کے خلاف مضاہمت کی کوششوں میں یوکرین کی حمایت کرنے والے امریکہ اور نیٹو سمیت دیگر ممالک کی شمولیت سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے روس اور یوکرین کے درمیان تنازعہ کی جڑی تاریخی، سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی عوامل کے پیچیدہ مرکب سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ علاقائی استقام اور بین الاخوامی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جغرافیائی سیاسی مسئلہ بنیادی طور پر کئی عوامل پر مبنی ہے بشمول تاریخی تعلقات یوکرین اور روس کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جس میں گہرے ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات ہیں جو بعض اوقات دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں لیکن بعض اوقات انہیں الگ کر دیتے ہیں یہ تاریخی ورسہ آج بھی ان کے رشتے کو تشکیل دے رہا ہے روس سے قربت اس کی بڑی روسی بولنے والی آبادی اور یورپ کو روسی گیس کی برامدات کے لیے رانزٹ ملک کے طور پر اس کے قلیدی کردار کی وجہ سے یوکرین روس کے لیے سٹریچک اہمیت کا حامل ہے روس یوکرین کو اپنے اور مغرب کے درمیان ایک اہم بفر زون کے طور پر دیکھتا ہے اور اس نے ملک پر اپنا اثر اور رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے یوکرین اور روس اپنے مستقبل اور دنیا میں اپنے مقام کے بارے میں مختلف نظریت رکھتے ہیں یوکرین خود کو یورپ کا حصہ سمجھتا ہے مغرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں جبکہ روس خطے میں اپنے اثر اور رسوخ کے ساتھ خود کو ایک الک طاقت کے مرکز کے طور پر دیکھتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جغرافیائی سیاسی مسئلہ بھی خطے میں اثر اور رسوخ کے لیے مقابلے کی وجہ سے ہے روس نے یوکرین اور دیگر سابق سویت جمہوریہ پر اپنا اثر اور رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے جبکہ یوکرین اور مغرب نے روسی اثر اور رسوخ کا مقابلہ کرنے اور یورپ کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروب دینے کی کوشش کی ہے مشرقی یوکرین میں تنازیہ جو دو ہزار چودہ میں روس کی طرف سے کرامیہ کے الہاق کے بعد شروع ہوا تھا روس اور یوکرین کے درمیان جغرافیائی سیاسی مسئلہ کو مزید بڑھا دیا ہے اس تنازیہ کے نتیجے میں ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ایک بڑا انسانی بہران ہے اور اس نے روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی کو ہوا دی ہے روس اور یوکرین کے درمیان جغرافیائی سیاسی مسئلہ ایک پیچیدہ اور گہری جرو والا مسئلہ ہے جس کے علاقائی استقام اور بین الاخوامی امن کے لیے ہم مزمیرات ہیں امریکہ یورپی یونین اور نیٹو سمیت بین الاخوامی برادری نے یوکرین کی حمایت اور تنازوں کے پرامن حل کو فروب دینے کی کوشش کی ہے لیکن اہم چیلنجز بدستور موجود ہیں موسیقی